آپ نے حال کے دنوں میں دیکھا ہوگا بھارت میں خاص وچار دھارہ والے لوگوں نے کورونا وائرس پھیلانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے یہ لوگ اندر ہی اندر چاہتے ہیں کہ دیش میں کورونا وائرس پھیل جائے جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا لیکن یہی بات سچ ہے اور اس کے ثبوت آپ کو ہر روز دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ نے مراد آباد میں یہ تصویریں دیکھی ہوں گی آپ نے ان دور میں یہ تصویریں دیکھی ہوں گی اسے تبلیغی جماعت کے معاملے سے بھی کے نظر سے بھی پورا دیش دیکھ رہا ہے دیش میں کورونا وائرس کے معاملوں میں قریب تیس پرتشت معاملے اکیلے تبلیغی جماعت سے جڑے لوگوں کے ہیں آج زی نیوز نے ایک بہت بڑا خلاصہ کیا ہے زی نیوز نے اس وقتی کو بینکاب کیا ہے جس نے دلی میں تبلیغی جماعت کے لوگوں کو بچانے میں بڑی بھومکہ نبھائی اس لیے ہم نے اس خلاصے کا نام دیا ہے آپریشن وائرس آپریشن وائرس کے ویلن کا نام ہے حافظ غلام سرور آپ نے اس وقتی کو بہت سارے نیوز چینلز کے سٹوڈیوز میں تبلیغی جماعت کا پکش رکھتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا آج کل نیوز چینلز میں ہر چینل پر کوئی نہ کوئی ڈیبیٹ شو ہوتا ہے بحث والا شو ہوتا ہے اور اس میں سب پکشوں کے لوگوں کو بلائے جاتا ہے تبلیغی جماعت کا پکش رکھنے کے لیے یہ شخص اکثر دیش کے بڑے بڑے نیوز چینلز کے سٹوڈیو میں بیٹھتا تھا حافظ غلام سرور All India United مسلم مورچا نام کے ایک سنگھن کا راشتری پروکتہ ہے اس کے علاوہ یہ وقتی All India مسلم دلت مورچا نام کے ایک اور سنگھن کا سنستھاپک اور سچیو بھی ہے حافظ غلام سرور کا دعویٰ ہے کہ اس نے دلی میں تبلیغی جماعت کے پندرہ لوگوں کو بھاگنے میں مدد کی تھی یہاں ہم یہ ساف کر دینا چاہتے ہیں کہ اس وقتی کا تبلیغی جماعت سے کوئی سیدھا سمبند نہیں ہے لیکن اس وقتی نے غیر قانونی طریقے سے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو بھاگانے میں مدد کی تھی نظام الدین سے ہم یہ بھی ساف بتا رہے ہیں کہ یہ سٹنگ آپریشن سارو جنک ہت میں کیا گیا ہے جن ہت میں کیا گیا ہے ہمارا ادیش ہے نہ ہی کسی سمودائے یا دھرم کو ٹھیس پہنچانا ہے نہ ہی کسی کی گوپنیت کا اولنگھن کرنا ہے بلکہ ہم نیوز چینلز کے سٹوڈیو میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اپنا پکش رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو بے نکاب کر رہے ہیں جو پورے سماج کے دشمن ہیں ویسے تو یہ بند کمرے میں کیا بات کرتے ہیں جو سٹوڈیو میں کہتے ہیں بند کمرے میں بھی وہی کہتے ہیں بہت سارے لوگ اس وچار دھارہ کے ایسے ہیں جن کا سٹنگ آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ تو کھولے ہم ہی یہ سب باتیں کرتے ہیں بند کمرے میں الگ بات کرتے ہیں اور ان کی اصلیت کیا ہے اس لئے یہ ضروری تھا کہ بند کمرے میں کرتے رہتے ہیں لیکن ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو مولانا کہنے والے یہ تمام لوگ جو ان کا ایک سٹنگ آپریشن کیا جائے آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ پچیس مارچ کو دیش بھر میں لوگ ڈاؤن لاغو ہوا تھا چھبیس مارچ کو ڈلی کے نظام الدین مرکز کو خالی کرانے کی کوشش کی گئی تھی اور انتیس مارچ کو دو ہزار سے زیادہ لوگ نظام الدین مرکز سے باہر نکالے گئے تھے ان میں سے کئی لوگوں میں کورونا کا سنکرون پائے گیا تھا جو کہ دیش کے الگ الگ راجیوں سے ڈلی آئے تھے پانچ اپریل تک دیش کے سترہ راجیوں میں ایک ہزار سے زیادہ جماعتی کورونا سے سنکرونت ملے تھے اور اس کے بعد چھ اپریل سے آٹھ اپریل کے بیچ ہم نے اسٹرنگ آپریشن کیا تاکہ جماعت کے لوگوں دوارہ کورونا وائرس کے سنکرونت کی سچائی کا پتہ لگائے جائے اسی دوران زینیوز کی ٹیم کو ڈلی میں غلام سرور اور ان کے نیٹورک کے بارے میں پتہ چلا اس وقتی سے ہماری ملاقات ڈلی کے جامعہ نگر میں ان کے گھر پر ہوئی ہم نے کہا ہم ایک راجنیتک ڈل کے کارے کرتا ہے اس وقتی کی سچائی جاننے کے لیے ہم نے اسے پوچھا کہ کیا وہ آنے والے چناووں میں مسلم ووٹوں کا دھروی کرن کر سکتا ہے جس پر اس کا جواب تھا ہاں وہ یہ کام بخوبی کر سکتا ہے سٹنگ آپریشن کے دوران غلام سرور نے یہ بھی مانا کہ اس نے دلی میں تبلیغی جماعت کے سدسیوں کو پولس سے بچاتے ہوئے وہاں سے نکالا لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہاں سے نکالنے کے بعد جماعتیوں کو اس نے کس جگہ چھپا کر رکھا تو اس وقتی کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک یوٹیوب چینل چلاتا ہے اس ناتے یہ اپنے آپ کو میڈیا کا حصہ بھی بتاتا ہے اور میڈیا کا حصہ ہونے کے ناتے اس نے پاس بھی کسی طریقے سے لے لیا غلام سرور کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک یوٹیوب چینل چلاتا ہے جیسا کہ ابھی اس نے بتایا اس نے جماعت کے سدسیوں کو بچانے اور انہیں بھگانے کے لیے میڈیا کے پاس کا استعمال کیا لوگ ڈاؤن کی گوشنا کے بعد دلی پولس نے سپیشل کرفیو پاس جاری کیے تھے جس کے ذریعے میڈیا بینکنگ اور میڈیکل جیسی ضروری سویداؤں سے جوڑے لوگوں کو آنے جانے کی چھوٹ ملی تھی اس وقتی نے اسی کو اپنا ہتھیار بنا لیا اب آپ یہ سنیے کہ غلام سرور کیسے ایک جماعتی کو پولس کے پہرے کے بیچ سے بچا کر لے گیا آپ نظام دن میرے ساتھ چلیے اگر انتہ سمتلا ہے کہ کواب جائے لگا مسلم دنگے میں بھی وہ ایسا کرتیو نہیں ہوتا جس طرح سے سیل گیا ہر چوراہے پہ پاراملیٹی پورس کو اتھا گیا ہر مکتر کے لیکن ہمت سے کام ہوتا ہے میرے کو مولانا شادار قاسمی ہے وہی کو دعا تاویز وغیرے کرتے تھے وہ نہیں رکھتے ہیں لیکن ہے وہ پائی نیچر ہم لوگ کے ٹھیک ہے روزگار اپنا دعا تاویز دے رہا ہوں بس پیسہ پتن گیا اور آلیم بھی ہے جو بھنی چپا دے رہے ہیں اور جماعت میں آتھ ہو رہا ہے اسے اسے یہ دوسر پیٹھ دے چلا آیا تھا ادھر چونکہ مرکز سے سب کو نکالا جا رہا تھا پیسے ختم ہو رہے ہیں یا تو پیسے کا انقلام کیجئے یا شیفٹ کیجئے ہم نے میری دوقات ہینے کے ہم پندرے دن دس دن آبید دس دن ہزار کے آر روزدے اس کو ہاں شیفٹ کر دیں گے کھانے پیڑے رہنے کا انقلام کر دیں ہم نے کیا کیا سمع ٹی شیٹ جو نائٹ جو پہنتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹراؤزر لے کے ہم گئے ہم نے اندر بجوائیا ہم نے کہا ٹی شیٹ ٹراؤزر کا ہم نے پھولو کارٹ دیا ہے پہلے میں ٹاانگ رو ٹھیکے اور اندر گو سالو یعنی کارٹ باہر میں رہا تھے اسی ٹیٹا تکنا چاہتے ہیں مائک دیا راج سہارا کا ہاں یہ خوکر ابنے نے کرنا پڑتا ہے یہ ارے بھائی یہ بنائے ہوئے ہیں سب بنائے ہوئے ہیں یہ دیا میں نے کہا آپ ہاں ایسے پکڑے رہنا میرے پیچھے پیچھا بائی رکھو ٹھیک ہے اور دس کیلو کا آٹا کا پکٹ تھریگا چکہ ان کا بائی گ تھا بھائی جماعت والے کے پورا لگو دری بھائی بھی رکھتے ہیں کپٹے تھے یہاں پر ہیں یہ کندے سے آئے ہیں یہ لگ بھائی اٹھارا اونی سمارٹ سوائے یہ کہتے ہیں دیوبان دوستاب سے ملنے پھر وہ ملنے کے بعد آگئے مرکز کہ جس کا جس جماعت سے لگاؤ تھا تو وہ والے ہانا ہے جیسے پولٹیکل ہوتا ہے جس سرک خلاب کو بولے گا کہ خون پی جاگ آدمی جیسے موڈی خلاب بولے گا کہ خون پی جائے گا وہ اسے ابھی الہاباد میں تو مدر ہو گیا بتا ہوں نہیں سنجھے الہاباد میں چاہی گی دوکان کہ کوئی غائی مسئلیب نے تبلیغی جماعت والے کو بول دیا تم یہ لوگ کرونا پھیلا رہے ہو بس ہو گیا اس نے نکالا پشتر تبلیغی جماعت کو سوستا ہے لوگ کے پھکرچن جماعت وہ سکتے ایک سکت کروپتی نہیں بھول رہا نکالا پشتر میں مار رہے ہو ہی کوئی وہی کوئی جیسے بن گیا سو یہ سچی لکھتی ہے اور ان کو بیٹھایا دس کی روہٹا کا وہ رکھا کٹھا ہم نے کہا آپ جیتنا بھولنا ہم نے کہا آپ کچھ مت بولنا کہیں بھی کچھ بھی مت بولنا بھول سے بات ہی اب آپ سوچئے اس دیش کا کوئی بھی ذمہ دار ناغرک ایسا کام نہیں کرے گا جو اس ویقتی نے کیا ہے ہمارے دیش کے ڈاکٹر اپنی جان خطرے میں ڈال کر سواستے کرمچاری پولس سب اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کورونا وائرس سے لڑنے میں لگے ہوئے ہیں آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ گھروں میں رہ کر اپنی اپنی طریقے سے یوگدان دے رہے ہیں باہر نہیں نکل رہے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پولس کو بتاتے ہیں کہ کہاں پر لوگ چھپے ہوئے ہیں اور ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ کیسے اس کورونا وائرس کو کنٹرول کیا جائے لیکن اس دیش میں مٹھی بھر لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹروں کو کام نہیں کرنے دے رہے پولس کو کام نہیں کرنے دے رہے ان کی اوپر پتھر برسا رہے ہیں اور کورونا وائرس کے جو کیریئرز ہیں ان لوگوں کو بچا بچا کر ان کی مدد کر رہے ہیں انہیں سرکشت ٹھکانوں پر پہنچا رہے ہیں اور یہ جو سجن ہیں یہ تو ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں اور اس کا جو آئی کارڈ ہے اس کا بھی آپ سوچئے کتنا بڑا دروپیوگ کر رہے ہیں یہ جو ویکتی ہیں مولانا اس طرح کے جو اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں پتہ نہیں یہ مولانا ہے یا نہیں یہ سارے لوگ اپنے اپنے اس طرح پر کورونا وائرس پر اپنے سماج کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ ویکتی کہتا ہے کہ اس کی کوئی ویکسین نہیں آئے گی یعنی کورونا وائرس کا کبھی کوئی علاج نہیں آئے گا اور اور تو اور اس نے پردان منتری موڈی کو بھی دیش میں کورونا پھیلنے کے لیے ذمہ دار بتا دیا اب آپ سوچئے یہ جو لوگ ہیں یہ یوٹیوب چینل چلاتے ہیں ان کا یوٹیوب چینل بھی دس بیس پچاس لوگ کچھ سینکڑوں لوگ یا ہزاروں لوگ ان کے سماج کے دیکھتے ہوں گے اور اس سے پربابت ہوتے ہوں گے یہ سارے لوگ نیوز چینل پر جاتے ہیں تب لوگوں کو بیک آتے ہیں اس کے بعد یہ اپنے اپنے سماج سے جب پرائیویٹلی ملتے ہیں بند کمروں میں ملتے ہیں تو یہ انہیں غلط باتیں بتاتے ہیں غلط شکشہ دیتے ہیں انہیں بیک آتے ہیں انہیں کہتے ہیں کورونا وائرس سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا انہیں کہتے ہیں کہ کورونا وائرس تو اوپر والے کا کہر ہے جو کوئی خاص لوگوں کے لیے انہوں نے بنایا ہے اور نہ جانے کیا کیا کہہ کر اپنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ بند کمرے میں کیا کہتے ہیں اب آپ سنیے کچھوں بول میں کوران سے بھی کوران سے کچھ تعلو کہے گی وہ تو جب یہ سب چیز ہوتا ہے تو کوئی رحمان سے نکالے گا کوئی قرآن سے نکالے گا قرآن میں تو قیامت تک کی تمام نشانیوں کو بتا ہی دیا گیا لیکن قیامت میں تب ہی نہیں آ رہی ہے کوئی اگر کہہ رہا تو غلط کر رہا ابھی تو ان زالیوں کو صرف ایک چابوک لگایا جا رہا سابدھان ہو جاؤ وہ پرمانو سمپند دیس بغلہ دیس کا کوئی نیوز دکھا رہا آپ کو برما کا دکھا رہا موبیل پر برما نکالیا نیپال کا دکھا رہا جس کی کوئی حیثیت نے چار جتا مارے تو ختم ہو جائے بات کو سمجھئے جو حیثیت جاتے دکھانا چاہ رہا تک دکھا رہا تک اس کو بھی اللہ میں بہت زیادہ اگر پردھانت کوئی دوسرا ہوتا تو تو کرونا یا نہیں آتا اس کی ویدہ سے آگیا زبردستی ہے اس بات کو بھولیے گا بہت گنگا ہوگا لیکن سچا یہ ہی ہے امریکہ جو ایک کہتا تو منٹ میں دنیا گم تباہ کر دیں آج اس کو خود ہوش نہیں ہے کہاں ہاتھ کھڑا کر دیا اور کوئی بات میں ویکسین نکال سکتا میں نے ایک انٹرڈیویو کہا تک ویکسین سہلا جو گئے نہیں پراکرتک نیموں کے پالن کے بعد ہی اس سے آپ مکتی پائیں اور نیم میں ہزاروں نیم ہے ایک نیم اس کے بیپرک ہے زیریوز کو آپریشن وائرس دیکھنے کے بعد آل انڈیا یونائٹیڈ مسلم مورچہ نے غلام سرور کو سنگٹھن کے راشتری پروکتہ کے پد سے ہٹا دیا ہے اس بیچ ڈلی پولیس نے بھی کہا ہے کہ وہ غلام سرور کے دعویوں کی جانچ کرے گی اس بات کی بھی جانچ ہوگی کہ اس نے کرفیو پاس کیسے بنوایا اور پھر اس کا کیسے دروپیو کیا ڈلی پولیس اس معاملے میں آئی پی سی کی دھارہ اکسو اٹھاسی دو سو انتر اور دو سو ستر کے تحت معاملہ درج کر سکتی ہے دھارہ دو سو ستر میں بھی جان بوجھ کر وائرس یا بیماری پھیلاتے ہوئے کسی کی جان کو خطرے میں ڈالنے والے کے خلاف دو سال کی جیل کا پرابدھان ہے اگر غلام سرور نے جماعتیوں کو بھگانے کے بدلے ان کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا ہوتا یا پرشاسن کو اس کی اطلاع دی ہوتی پرشاسن کی مدد کی ہوتی تو دیش میں کرونا وائرس کا سنکرمت روکنے میں مدد ملتی لیکن اس وقتی نے غلط طریقہ اپنایا دیش کے ناغرکوں کے جیون کو خطرے میں ڈال دیا اور اس مولانا کے گناہ ان لوگوں سے کم نہیں ہے جنہوں نے کرونا سے سنکرمت ہونے خود کو چھپایا زی نیوز کے آپریشن وائرس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے سابدھان رہیں آپ کو پتا چلے تو ایسے لوگوں کی جانکاری ترنت پولس کو دیں کیونکہ اس طرح کے ویچارک سنکرمن کے شکار لوگ اس سمیہ ہیں یہ کسی ٹائم بوم سے کم نہیں ہے